اسلام علیکم، بلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی ریلیشیس اور بہت ہی مزیدار سی اچاری دال یہ دال جو ہے بہت زیادہ مزید کی بنتی ہے کیونکہ ایک مخصوص قسم کا اس میں اچاری مثالہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے دال کا جو فلیور ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جن لوگوں کو دال نہیں پسند وہ اس طرح سے ایک بار بنا کے کا یقین کرے وہ دال کے فین ہو جائیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہرے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں شروع کرتے اس کو بنانا سب سے پہلے چوہی یہاں پہ ہم نے دالیں لینی ہیں دالوں میں میں نے لی ہے آدھا کپ دال مونگ اور دال مسور دونوں یہ مکس کی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اب یہاں پہ آدھا کپ ہی میں ڈالوں گی دال چنہ ان کو اچھی طرح سے پہلے دھو لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک گھنڈے کے لیے ایسی ایک گھنٹہ ہم نے اس کو بھگو کے رکھنا ہے تاکہ دال جو ہے ہماری بہت اچھی طرح سے نرم ہو اب اچاری دال جو ہے ہم اس کو سپیشل جو ہے ہانڈی میں بنائیں گے اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے اس طرح کی ایک ہانڈی لی ہے میرے پاس یہ اویلیبل ہے تو میں اس میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ ہانڈی نہیں ہے تب آپ نے اس کو پریشا ککر میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کے پاس پتیلا ہو جس میں آپ بناتے ہوں سالن اب یہاں پہ میں نے ڈالا ہے آدھا کپ آئیل آئیل میں ڈالیں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاز بلکل باریک سوس کو چاپ کر لیا ہے وہ ڈالنی ہے ساتھ ہی اب میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک منٹ تک ہم نے پیاز اور لہسن کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور اب یہاں پہ میں ڈالوں گی ہری مرچ دو درمیانے سائز کی ہری مرچے لی کیونکو باریک کاٹ کے وہ ڈالی ہیں اب اس کے بعد شامل کریں گے ٹماٹر دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں ان کو رفلی ایسے چاپ کیا ہے وہ ڈال لیں یہاں پہ ٹماٹروں کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور یہ کافی حد تک نرم ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ ڈالیں گے نمک ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ایک ٹی سپون حلدی اور لال مرچ پاوڈر جو ہے یہ تھوڑے زیادہ کانٹیٹی میں میں ڈال رہی ہوں کیونکہ ہماری دال کا جو کلر ہے انہی سے ہی بہت اچھا آئے گا اچھی طرح سے بھون لیا ہے مسالے کو اور اب یہاں پہ ڈالیں گے ہماری دالیں جن کو ہم نے بھگو کے رکھا تھا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ان کو بھگو کے رکھے ہلکا سا مکس کیا ہے دالوں کو مسالے کے ساتھ اور اب یہاں پہ ڈالیں گے پانی پانی جو ہے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالا ہے کیونکہ ہانڈی میں بنا رہی ہوں تو ظاہرے پانی جو ہے بہت زیادہ ایویپوریٹ بھی ہوگا اگر پریشاکورکر میں بنا رہے ہیں تب اپنے پانی جو ہے تھوڑا کم استعمال کرنا ہے اب اس کو کبر کریں گے اور کبر کر کے ہم نے اس کو تیس سے چالیس منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دینا ہے جب تک ڈالیں ہماری پکتی ہیں تو ہم دوسری طرف ہمارا جو اچاری مسالہ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں ایک فرائی پین لیا ہے جس میں یہ جو مسالے ہیں ان کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون سابت زیرہ ایک ٹی سپون کٹی لال میرچ ایک ٹی سپون میتھی دانہ ایک ٹی سپون سوف ایک ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون رائی دانہ اب یہ جو سارے ہم نے مسالے ڈالے ہیں ان کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے فلیم آن کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ایسے ہی بھون لینا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہی اس میں سے بڑی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو بس یہ نشانی ہے کہ ہمارا مسالہ جو اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب یہاں پہ اس کو میں نے رف لی اس کو ہلکہ ہلکہ سا گرائنڈ کرنا ہے بلکل اس طرح سے لوگ چاہیں تو یہ کم مشین میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں ہاتھوں سے ہی کروں گی اس کو کیونکہ ہم نے اس کو بلکل پاودر فارم میں نہیں تبدیل کرنا اس کو تھوڑا دردرہ سا ہی ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے تو یہ مسالہ ہمارا تیار ہے اب اس کو ایک چھوٹے سے باول میں ٹرانسفر کریں گے اب یہ مسالہ جو ہے ہمارا ڈرائی فارم میں ہے تو اب اس کو تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں کرنے کے لیے اب اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون سیرکہ سیرکہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تو ہمارا مسالہ جو ہے کافی ویٹ ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس سیرکہ نہیں ہے تب آپ اس میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیں اچاری مسالہ ریڈی ہے اب دوسری طرف ہم نے لی ہیں ہری مرچیں چھے سے ساتھ ہم نے ہری مرچیں لی ہیں درمیان سائز کی اس طرح ہماری میرے پاس پڑی ہیں تو میں نے وہ لے لی ہیں اب کرنا کیا ہے کہ ان کے درمیان میں ایک کٹ لگانا ہے ہری مرچ کے اوپر والی لیئر پہ کٹ لگانا ہے اندر والی لیئر پہ کٹ نہیں لگانا اب اس کے اندر سے جتنے بھی اس کی سیڈز ہیں یہ ہم نے نکالنے ہیں چوری کے مدد سے اندر والا حصہ جو ہے اس کو صاف کر لینا ہے اور اس طرح ہاں سے ہماری ہری مرچو ہے اندر سے بلکل کلیئر ہو گئی ہے یہاں پہ ساری ہری مرچیں ہم نے اندر سے بلکل کلیئر کر لی ہیں اب جو ہم نے اچاری مثالہ بنا کے رکھا ہے یہ تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں یہ جو ہماری ہری مرچ ہے اس کے پاکٹ کے اندر فل کرنے پوری ہری مرچ کو نہیں بھر دینا اس مثالے سے بس ہلکا ہلکا سا ہم نے بھی مثالہ اندر ڈالنا ہے اور اس کو بند کرنے تقریباً ہاف تیس پونج اتنا مثالہ ہی جائے گا ایک مرچ کے اندر یہاں پہ ساری ہری مرچیں ہم نے ان کے اندر مثالہ بھر دیا ہے اب جو بچہ ہے مثالہ اس کو سائٹ پہ کریں گے اور یہ جو ہماری ہری مرچیں ہیں ان کو بھی ابھی سائٹ پہ رکھ دیں گے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہماری دال ہیں ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دال ہماری بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے میں نے تیس منٹ کے بعد پہلے اس کو چیک کیا تھا لیکن تب اس میں کافی قصر رہتی تھی مزید میں نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کے دوبارہ سے چولے پہ چڑھایا تھا اور اب ہماری دال جو ہے بلکل فائنل ہے بہت اچھی سی گاڑی بھی ہو چکی ہے اور بہت اچھی طرح یہ پک چکی ہے تو بس اب اس کو بلکل لو فلیم پہ رکھیں گے جب تک ہماری جو دال ہے اس کا اچاری تڑکہ وہ تیار کر لیتے ہیں ایک فائنل لینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے دیسی گھی دیسی گھی جو ہے یہ میں نے ون فورتھ کپ لیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپونج اتنا ہے یہ تڑکہ جو ہے ہمیشہ دیسی گھی سے لگائیں یقین کریں دال کا جو فلیور ہے وہ بلکل نیکسٹ لیول پہ جائے گا اب ہماری جو اچاری مثالے والی ہری مرچے ہیں ہم نے اس دیسی گھی میں ڈالنی ہے فلیم جو ہے لو میڈیم رکھنا ہے اور جو ہماری اب یہ مرچے ہیں ہم نے ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے ان کو اس طرح سے فرائی کرنا ہے کہ ان کی سائرز ہم نے چینچ کرنی ہے اور جب تک کہ ان کی اوپر والی جو لیئر ہے وہ سفید سینیا ہو جاتی اور اب اس میں میں ڈالوں گی دو کلوز میں نے لہسن کے لیے تھے اس کو اس طرح سے فائن ہلکا ہلکا چوب کیا ہے وہ ڈالنے ہری مرچے ان کی سائرز چینچ کرنی ہے اس کے اوپر والی جو لیئر ہے اس کے اوپر ہلکے ہلکے سفید نشان جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ہری مرچے جو ہیں اچھی طرح سے فرائی ہو رہی ہیں اور اب یہاں پہ میں ڈالوں گی ثابت لال میٹ چھوٹی والی پانسے چھے دانے اس کے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اب یہاں پہ میں ڈالوں گی جو بچہ ہوا اچاری مسالہ ہے اس کو ہم نے ضائع بلکل نہیں کرنا یہاں پہ ڈالنے اور ساتھ تھوڑا سہرہ دھنیا تھڑکہ ہمارا بلکل تیار ہے اب اس کو فوراں سے ڈالیں گے دال کے اندر بس ہماری بہت ہی مزیدار سی یقین کریں بہت تیسٹی اچاری دال جو ہے تیار ہے جن لوگوں کو دال نہیں پسند وہ اس طرح سے دال کو بنائے یقین کریں وہ کبھی اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر پائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی یہ دال جو ہے بنگر تیار ہے یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں تینک کیو